تو جس کے خلاف ثابوت ہے جس کے پاس ثبوت ہے جس کے خلاف صدا ہے اس کو تو حق ہے اگر کوٹ سٹے دے دے اور جس کے خلاف کیول آروپ ہے اس کو سٹے نہیں دے قسم کی راجلی کی ہو رہی ہے اور کس قسم کی راجلی کی ہی نہیں کر رہی ہے کہ جس کے پاس خلاف ثبوت نہیں آپ کو اندر رکھتے ہوئے ہیں اور اس وقت آپ نے گرفتار کیا جب چناؤ آ رہا تھا چناؤ میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں وہ ایک اپنی پارٹی کے لیڈر ہیں دلی کے چیپ منسٹر ہیں پہلا مدہ یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ ایڈی نے اپنی بات رکھی اور کہا کہ جہاں تک انترم بیل کا سوال ہے کہ اجریبال جی کو انترم بیل نہیں چلنی چاہیے کیونکہ بیل اس لیے نہیں دی جانی چاہیے کہ جو پرچاس کرنے کا حق ہے وہ ایک قانونی حق ہے وہ سمبیدانک حق نہیں ہے تو کوئی کہے کہ مجھے انترم بیل پہ آپ لہا کر دو تو سمبیدان کے آدھار پہ وہ گلت ہوگا اور اگر قانونی حق ہے کیبل تو کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کیونکہ ان کے خلاف تو کیس ہے اور اس کی تفتیش ہو رہی ہے اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ جو چناؤں میں پچاس کرنے کا حق ہے وہ قانونی حق ہے لیکن یہ بھی پرابدان ہے قانون میں کہ اگر کسی کو سزا ہو جائے اور کوٹ کہے کہ صاحب اس سزا کو ہم سٹے کر دیتے ہیں تو وہ پرچار میں حصہ لے سکتا ہے لے سکتا ہے نا تو جس کو سزا ہو جائے اس کو کوٹ سٹے کر کے حق دے سکتا ہے کہ آپ جا کر پرچار کیجئے چناؤں ہے تو پرچار کیجئے وہ بھی حق دے سکتا ہے کہ آپ اپنا نومینیشن فارم بھی فائل کیجئے آپ چناؤں بھی لڑ سکتے ہو اب ان سے پوچھئے کہ خاردک پٹیل کیسے چناؤں لڑے تھے خاردک پٹیل جی کی کنوکشن تھی ہائی کورٹ نے سٹے دی دیا خاردک جی سپریم کورٹ آئے سپریم کورٹ نے سٹے دے دیا خاردک جی چناؤں لڑے خاردک جی پی جے پی میں شامل ہو گئے تو جس کے خلاف ثابوت ہے جس کے خلاف ثابوت ہے جس کے خلاف سزا ہے اس کو تو حق ہے اگر کورٹ سٹے دے دے اور جس کے خلاف کیول آروپ ہے اس کو سٹے نہیں مل سکتی کیونکہ چناؤں میں حصہ لینا ایک قانونی حق ایسا مدانی حق نہیں تو یہ کس قسم کی راجلیتی ہو رہی ہے اور کس قسم کی راجلیتی ایڈی کر رہی ہے کہ جس کے خلاف ثابوت نہیں آپ کو اس کو اندر رکھے ہوئے ہو اور اس وقت آپ نے گرفتار کیا جب چناؤں آ رہا تھا چناؤں میں حصہ نہیں لے سکتے وہ ایک اپنی پارٹی کے لیڈر ہیں دلی کے چیف منسٹر ہیں اور یہ چھوڑیے سب ان پدوں کو چھوڑیے لیڈرشپ کو چھوڑیے چیف منسٹر ہیں وہ بھی چھوڑیے چیف منسٹر ہیں وہ بھی چھوڑیے اور معلوم سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے کہ فریر اینڈ فری ایلیکشن ملکہ نشپکش جناب بیسک سٹرکچر آف دی کونسٹیٹیوشن ملکہ سمویدھان کا بیسک سٹرکچر